بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئے سٹوڈنٹس ہم ڈسکس کر رہے تھے ڈیوکلیو فلک اڈیشن رییکشن آف کاربو نائل کمپاؤنٹس تو آج جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اڈیشن آف اڈیشن آف سوڈیم بائی سرفائٹ تو سٹوڈنٹس یاد رکھیے گا کہ اگر ہمارے پاس ٹیسٹ ٹیوب کے اندر یہاں پر الڈی ہائٹز ہوں الڈی ہائٹز یا پھر یہاں پر بیٹا جی کیا ہوں سمال میتھائل کی ٹوڈنز ہوں تو اس میں اگر آپ کیا کریں گے سوڈیم بائی سرفائٹ کے سلیوشن کو ایڈ کریں گے تو یہاں پہ کیا بن جائیں گے یہاں پہ وائٹ پریسی پیٹیٹس بن جائیں گے کریر ہو گیا سمال میتھائل کی ٹونز کون سے ہوتے ہیں جیسا کہ ایسی ٹون ہے یعنی کہ جن میں الکائل کیا سائز جو ہے وہ سمال ہو انہیں سمال میتھائل کی ٹونز کہتے ہیں تو یہاں پہ سپرنٹ دیکھیں سب بچے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ کاربون آئل ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ ایچ ایش لگا دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا فوم ایلڈی ہائٹ سی ایچ ایچ لگا دیں گے تو ایسی ٹل ایلڈی ہائٹ اور سی ایچ 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 لگا دیں گے تو ایسی ٹون تو یہ رییکٹ کرے گا سوڈی ایم سوڈی ایم بائی سرف آئٹ کے ساتھ ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ ہوگا کیا کہ یہ وہاں ایچ آپ نے کیا کرنا ہے اس اکسیجن سے اٹیچ کر دینا ہے جبکہ ایس او تھری این اے جو ہے وہ کاربن کے ساتھ ٹیچ کر دیں تو یہ دیکھیں صاحب بچے یہاں پہ یہ کیا ہو جائے گا او ایچ اور یہاں پہ ایس او تھری این اے ٹھیک ہے یہ کیا بن گیا بائی سرف آئٹ پروڈکٹ بن جائے گی وائٹ کر کے پی پی ٹی بن جائیں گے اب یہ ٹیسٹ جو ہم کرتے ہیں یہ بیسیکل ہی ایلڈی ہائٹس کو اور سمال می تھائل کی ٹونز کو جو ہے وہ پیوری فائی کرنے کے لیے یہ ٹیسٹ پیور پرفارم کیا رہتا ہے ٹھیک ہے دس ٹیسٹ اس پرفارم ٹو پیوری فائی ٹو پیوری فائی ایلڈی ہائٹس اینڈ سمال می تھائل کی ٹونز کیسے پیوری فائی کرنے کے لیے سپوز کرتے ہیں کہ کوئی ایسیٹل ایلڈی ہائٹ ہے یا فوم ایلڈی ہائٹ ہے یا ایسی ٹون ہے یہ کسی دوسری پروڈکٹ کے ساتھ مکس ہے تو اس کو پیوری فائی کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں اس میں سوڈیم بائی سل فائیٹ کو ایڈ کر دیتے ہیں جس سے یہ پروڈکٹ بن جاتی ہے وائٹ کر کے پیپیٹ ان وائٹ کر کے پیپیٹی اس کو آپ سیپرڈ کر لیں اب ان پیپیٹیز میں اگر آپ کیا کریں یہاں پر ایڈ کر دیں کسی بھی ایسرڈ کو سپوز کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہم ہائیڈرو کلوریک ایسرڈ کو ایڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی یہ این اے اور یہ والا سی ایل یہ کیا ہو جائے گا یہ این اے سی ایل اسی طرح یہاں سے ایج اور یہ والا ایج دو ایچ ہو گئے اور یہاں سے ایک اکسیجن وائٹر بن جائے گا ایج ٹو او ٹھیک ہے نمبر تھری یہاں پہ کیا بچ جائے گا ایس او ٹو تو یہ ایس او ٹو آ گیا اور لاسٹ پہ یہ والا بانڈ یہاں پہ شیفٹ ہو گے دوبارہ پھر کیا بن جائے گا ہمارے پاس وہی انیشیل کاربو نائل کمپونڈ بن جائے گا پھر دیکھیں یہاں پہ کہ یہاں سے ایج اور ایج دو ایچ اور ایک اکسیجن وائٹر بن گیا یہ این اے سی ایل بن جائے گا یہاں پہ ایس او ٹو اور یہ والا بانڈ یہاں پہ شیفٹ ہو گے دوبارہ پھر کاربو نائل جنریٹ کرے گا بات کی سمجھ لگی اب چھوٹوینڈ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سوڈیم بائی سلفائیٹ تیسٹ is performed for the purification of الڈی ہائیڈ اور سمال میتھائل کے ٹونز ٹھیک ہے الڈی ہائیڈ اور سمال میتھائل کے ٹونز کو پیوری فائی کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں یہ ٹیسٹ پرفارم کرتے ہیں سپوز کرتے ہیں کہ یہ فوم الڈی ہائیڈ تھا تو یہ کیا ہے ایمپیور فوم میں اس کے ساتھ کوئی ایمپیوریٹیز ہے تو آپ کیا کریں اس میں سوڈیم بائی سلفائیٹ کو ایڈ کر دیں تو وائیڈ کلر کے پی پی ٹیز بن جائیں گے ٹھیک ہے تو اس وائیڈ کلر کے پی پی ٹی مگر ایچ سی آل کو ایڈ کریں گے تو دوبارہ پھر آپ کے پاس وہی کاربونیل کمپونٹ جنریٹ ہو جائے گا جو کیا آپ کے پاس انیشیل تھا بات کی سمجھ لگی اب اس ریکشن کو سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ سوڈیم بائی سلفائیٹ جو ہے اس کا سٹرکچر کیا ہے سلفائر کے ویلنس سیل میں الیکٹرون کتنے ہوتے ہیں چھے ہیں ٹھیک ہے میں نے ڈوٹ کے ساتھ ریپریزنٹ کی ہے چھے الیکٹرون اس نے ایک ایک الیکٹرون کیا کیا ہوا ہے اکسیجن کے ساتھ شیر کیا ہوا ہے اکسیجن کے پر نیگٹیو چارچ اس کے ساتھ یہ سوڈیم آگیا اسی طرح یہاں پہ یہ ہائیڈروجن اٹیچ ہو گیا یہ دو اس کے ساتھ کیا ہیں اکسیجن اٹیچ ہوئے ہیں یہ ہے جی سٹرکچر آف سوڈیم بائی سلفائیٹ ٹھیک ہو گیا اب یہ سٹرکچر جب آئیونائز ہوگا اس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یہ ایٹ سنگل بانڈ ایس ٹھیک ہے یہ کیا ہے سوڈیم بائی سلفائیٹ سوڈیم بائی سلفائیٹ جب آئیونائز ہوگا تو کیا جنریٹ کرے گا یہ دیکھیں تھا بچے سوڈیم بائی سلفائیٹ جب آئیونائز ہوتا ہے تو یہ جنریٹ کرے گا یہاں سے دیکھیں کہ یہ والے دونوں لیکٹرونز جو ہیں یہ کس کے پاس چلے جائیں گے سلفر کے پاس چلے جائیں گے اور یہاں سے سوڈیم آئینے لگ ہو جائے گا تو یہ دیکھیں سالفر کے اوپر کیا آجائے گا کمپلیٹ نیگٹیو چارج سالفر کے ساتھ دو کیا لگے ہو گئے ہیں اکسیجن یہ ڈبل بانڈ او اور ایک سنگل بانڈ جو ہے وہ اکسیجن کے اوپر بھی نیگٹیو چارج آگیا ساتھ کیا آگیا سوڈیم آئیں اور ساتھ ہائیڈروجن آئیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں جو سلفائٹ آئین پرڈیوز ہوا ہے ایسو ٹھری نیگٹیو ٹو یہاں پہ سالفر پہ بھی نیگٹیو چارج ہے اور اکسیجن پہ بھی نیگٹیو چارج ہے تو یاد رکھئے کا سٹوڈنٹ کہ جو سالفر کے اوپر نیگٹیو چار ہے یعنی کہ دو لیکٹون ہیں یہ ایزیلی کیا کریں کہ یہ کاربن کے اوپر اٹیک کریں گے بجائے اکسیجن کے اس کی وجہ کیا ہے کہ سالفر کا سائز زیادہ ہے سالفر کا نیوکلیو فلک کریکٹر اکسیجن سے زیادہ ہے یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سالفر کا جو نیوکلیو فلک کریکٹر ہے سالفر کا نیوکلیو فلک جو نیچر ہے وہ زیادہ ہے کس سے اکسیجن سے اس کی ریزن میں نے بھی اب بھی آپ کو بتائیے وہ کیا ہے کہ سالفر لارج سائز کا ایٹم ہے اس کی پولرائزیبیلیٹی زیادہ ہے اس کی الیکٹرون ایکٹیوٹی کام ہے یہ اپنی الیکٹرون دینسٹی ایزیلی شیئر کر سکتا ہے بات کی سمجھ لگی اب یہاں پہ سٹورنٹ کیا ہوگا کہ یہ تو سوڈیم یہاں پہ بائیسل فائٹ آئن جنریٹ ہوا ہے یہ ریکٹ کرے گا دیکھیں کس کے ساتھ ریکٹ کرتا ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ایس ٹھیک ہو گیا اس کے ساتھ کتنے اکسیجن ہے ایک دو ٹین اکسیجن یہاں سوڈیم بی سی کے ساتھ ٹیج کر دیں کیونکہ یہ یوز تو ہو نی رہا تو یہ آجائے گا ایس یہ او ٹو ہو گیا یہ سنگل بانڈ یہ او نیگٹیو اور یہ ساتھ کیا آگیا این ای پوزٹیو ٹھیک ہو گیا اب یہ نیگٹیو لی چارج سلفر جو ہے وہ پارشلی پوزٹیو چارج کاربن کے اوپر اٹیک کرے گا تو یہ دو لیکن شیفٹ ہو جائے کس کے اوپر اکسیجن کے اوپر پہ یہ دیکھیں جی یہ آگیا میں یہاں پہ اس کو ڈریکٹی لکھ رہا ہوں این اے او ٹری ایس کاربن کے ساتھ بانڈ اس کے یہ دو بانڈ ایسی رہیں گے اور یہ کیا آجے گا اکسیجن کے اوپر کمپلیٹ نیگٹیو شارج ٹھیک ہو گیا لاسٹ ٹیپ میں کیا ہوگا کہ یہ جو سٹوڈنٹ این اے او ٹری ایس ہے اس کا نیگٹیو لی چارج اکسیجن جو ہے وہ فرس ٹیپ میں جنریٹ ہونے والا جو اچائن ہے اس کے اوپر اٹیک کرے گا تو ہماری فائنل پروڈکٹ بن جائے گی تو یہ دیکھیں یہ این اے او ٹری ایس اور یہاں پہ کیا آگیا او ایج بات کی سمجھ لگی تو سٹوڈنٹ یاد رکھئے گا اور یہ ٹیسٹ کون شو کرتے ہیں یہ ایل ڈی ہائٹس شو کرتے ہیں اور سمال میتھائل کی ٹونز شو کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو اس پوائنٹ کی سمجھ آئی ہوگی شکریہ